تو یہاں سے شروع ہوا ہمارا نوڈرن بائی پاس والی منڈی کا سفر میں شام کے پانچ بجے اپنے گھر سے نکلا تو موسم بہت ہی اچھا تھا شام کا وقت ہوایں بہت تیز سر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئٹا کی طرف روا دوا ہوں خواہ آپ کراچی کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ منڈی جانے کے لئے یہ والا راستہ استعمال کریں یہ الحبیب ریسٹورن کے بعد جو کٹ آتا ہے ہائیوے پر وہ والا راستہ ہے بہت ہی ہائے سپیڈ ٹریک ہے اور بیکز آف دی سپیڈ یہاں پہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے لٹنے کا ہے رینجرز بھی راستے میں ہیں پولیس بھی ہے اور صاف سترہ تیز روڈ ہے جتنی بھی وارداتیں ہو رہی ہیں وہ سفورہ سے آنے والے راستے کی طرف سے ہو رہی ہیں کیونکہ وہ ایک کچھا راستہ ہے اور بیچ میں بہت سارے گھوٹ ہیں تو وہ راستہ ایوائٹ کریں جتنی بھی ڈکیتیاں اور لوٹ مار ہیں وہ وہاں ہو رہی ہے یہ والے روڈ کی اب تک ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا ہائیوے سے ہب کی طرف ٹرن ہونے کے بعد تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کی رائیڈ کر کے آپ پہنچیں گے ایسے بورڈ کے قریب یہ پہلا بورڈ ہے منڈی کا جو آپ کو نظر آئے گا لیکن یہ عام عوام کے لیے نہیں ہے یہاں سے جانور اندر جاتے ہیں تھوڑا سا آکے جا کے آپ کو یہ والا بورڈ نظر آئے گا جو کہ ایک بڑا سا بورڈ ہے یہاں سے عوام کے لیے منڈی کا گیٹ ہے اور یہی سے شروع ہوتی ہے منڈی تو صحیح سلامت ہم منڈی پہنچتے ہو گئے لیکن کیونکہ منڈی بہت بڑی ہے تو وی لاغ بھی بہت بڑا ہے اب ہم واپس گھر کیسے پہنچے یہ آپ دیکھ پائیں گے ویڈیو کے پارٹ ٹو میں تو ساتھ رہیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر آپ نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کیجئے اور دونوں پارٹ دیکھیں گا تاکہ آپ منڈی کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور واپس آنے کا راستہ بھی اچھے سے سمجھ سکیں جاتے وقت راستے میں ترہاں ترہاں کے خیال آ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم منڈی میں اکیلے ہوں گے اور وہاں پر کوئی اور نہیں ہوگا کیونکہ اتنی زیادہ ہائپ کریئٹ ہو چکی ہے ایسا لگ رہا تھا عوام نہیں ہوگی لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو یقین کریں آنکھیں کھلی رہ گئیں اتنا رش اتنا رش کے بس پارکنگ فل بھری ہوئی تھی گاڑیوں کی بھی اور بائک کی بھی گاڑیوں کا ٹکٹ ہے 50 روپیز کا اور پارکنگ ٹھیک ہے سیف ہے گارڈز ہیں دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کو اور گاڑیوں کا ٹکٹ ہے 100 روپیز کا اور یہ پارکنگ کے مناظر ہیں دیکھیں کہ کس طرح کھچا کھچ بری ہوئی ہے بہت عوام تیبائی منڈی میں اتنا خطرہ ہونے کے باوجود بھی یا اتنی ہائپ ہونے کے باوجود اور یہ ہے وہ کیم جہاں پر آپ کو آپ کی گاڑی عبائی کے لئے وی آئی پی پاس ملے گا جس کے ساتھ آپ منڈی کے اندر اپنی گاڑی بھی لے جا سکتے ہیں ہائے میں ہوں پیدان علی شیرہ اور میں آگیا ہوں حب والی منڈی سب لوگ کہہ رہے تھے بہت سارے بہت ساری ہفہیں اس منڈی کے بارے میں مشہور ہیں کہ سیکیورٹی خراب ہے لوگ لوٹ رہے ہیں مر رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہو رہا ہے کیونکہ میں اس راستے پر بائیک پر آیا ہوں اور جو علی دریف سالحبیب والا راستہ ہے میں نے وہ روٹ لیا ہے بائیک میں میں بالکل سموت آیا ہوں مجھے کسی نے نہیں روکا کسی نے نہیں لوٹا اور سیفلی ڈڑتے ڈڑتے میں پہنچ گیا ہوں اب چلتے اندر لیٹس سی کے کیسے جانور ہیں کیا حالات ہیں سیکیورٹی کیسی ہے ریٹس کیسے ہیں عوام آرہی ہے نہیں آرہی ہے ویسے عوام تو بہت آرہی ہے آپ نے بائیک پارکنگ دیکھی ہوگی گاڑیوں کی پارکنگ دیکھی ہوگی میرے پیچھے بھی آپ کو بہت ساری عوام دیکھ رہی ہوگی عوام بہت آرہی ہے بھائی میرے خیال سے سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں وی آئی پی پاس ہے جو آپ نے پیچھے ویڈیو میں دیکھا آپ نے پیچھے ویڈیو میں دیکھا آپ کی گاڑی بھی اندر جا سکتی ہے اور آپ آرام سے گاڑی میں پوری منڈ گھوم سکتے ہیں جیسے کہ سوراب گھوڑ میں ہوگا کرتا تھا تو یہ ہم آگئے منڈ کے اندر ساڑھے چار داتوں میں دو ہے چار یہ لنپی ریکاور ہے یہ پچھلے سال اور یہ کالا والا کتنے کا بیچا ہے سچ جو ہے وہ بتا سا ہی اور کیا بتائے گا چار بیچے ہیں چودہ لاکھ کے ایک بیٹھا ہے اور وہ چلیں آگے دیکھتے ہیں اور ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہاں سے آئے پہلے یہ بتائیں راجنپور سے کتنا جانور لائے ہم ہم ایک سو پانچ جانور کچھ بکایا ابھی تک یا ابھی تک بس نہیں نہیں کب آئے آپ ہمیں چھ دن ہو گئے چھ دن ہو گئے ہم آرہی ہے ہم آرہی ہے ہم آرہی ہے سرام بورٹ کے مقابلے میں کم ہے بھاگی یہاں پہ انتظامات پہ کیسے کیا صورتحال ہے مہتر ہے صحیح ہے سرام بھاگی اس کا پیسہ تو نہیں لے رہا کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں لے رہا چلیں جانور ماشلللہ ماشلللہ اس کا ساڑھے چار لاکھ مانگتے ہیں دو ہے چھاں دو ہے نا تمہیں دو ہے اینا درہ دوگی کتنے میں جو کمی بیشی ہو نکال گیا اس کا ہم ساڑھے چار لاکھ مانگ رہے ہیں تقریباً اس کو ہم دے دیں گے ساڑھے تین لاکھ میں دے دیں گے اور کون سے جانورے ہیں اور یہ ساپ ہمارے ہیں اس کا ہم اڑھے لاکھ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے دو لاکھ سے اوپر جی مانگنے والے نہیں پتا وہ بگاو کہ ویڈیو دیکھ کے بندہ آئے کہ آپ کے لئے اچھا ہے ہم آپ کا نمبر وغیرہ سب دے لے گا اس کا دو لاکھ سے اوپر دے رہے ہیں ہمیں دیا نہیں آئیتا دو سے اوپر کی بات ہے ہاں جی وہ چاہ رہی ہے یہ دو دانت ہے اور وہ سفید والا بڑا وہ اس کا پانچ لاکھ مانگ رہے ہیں اس نے تین لاکھ لگایا ہم نے دیا نہیں تین سے اوپر کی بات ہے ساڑھے تین لاکھ اس نے لگایا کل لے گایا ہم نے دیا نہیں ہم نے تین لاکھ سے لگایا نہیں اتنا اچھا نہیں ہے تقریباً چار اس کے اوپر دیں جی بندی کے بارے میں پانی کم مل رہا ہے تھوڑا اور تو ایک بینکیوں کا مسئلہ ہے بینک کدھر رہے ہیں بھی نہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ آگئے سبی کے بڑے والے جانور بہت عالی آر کیا خوبصورتی ہے کیا سائز ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کا مالک کدھر اور اسے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کتنے کے ہیں اور کتنے میں چھوڑے گا سلام علیکم سلام ساری جانور آپ کے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے جانور ہیں آئیے کسی جانور کے پاس آئے پتائے کون سا جانور ہے کون سی نسل کا ہے کتنے کا ہے یہ سبیس ہے سبیس آئے میں آپ آپ کی سبیس ہے کب سے آئے ہوئے ہیں چار پانچ دنوں میں کیا مانگ رہے ہیں اس کا تیس لاکھ تیس لاکھ دادوں میں کتنا ہی ہے چار چار ہے اس کی کیا دمائنڈ کرتے ہیں اس کا بیس اس کے بیس لاکھ ابھی کوئی ریٹ بغیرہ لگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں یہاں پہ مطلب گھاگ سرابوٹ کی طرح آ رہا ہے یا کم ہے نہیں ہم تو پہلے سال آئے ہوں پہلے سال آئے سرابوٹ نہیں آئے اس سے پہلے اچھا یہ جو آپ ریٹ بتا رہے ہیں اس میں کیا کمی پیشی ہوگی کتنا آپ بیش آئیں گے بہت راز کی باتیں نہیں آپ رہے یہ بتا دیں کہ بھئی ہم اتنا اس میں ہے مارجن اب جیسے تیس مانگ رہے ہیں اس کے کوئی آگے آپ کو آٹھ لاک دس لاک روپے لگاتا ہے پندرہ پندرہ کریں گے پندرہ میں آ جائے گا یہ سبی کے جانوروں میں کومن چیز ہے ان کا کلر اکثر آپ کو سبی کے جانور اسی کلر کے ملیں گے وائٹ اور ہلکے سے گریش لیکن ان کا سائز ماشاءاللہ دیکھیں کس شان سے کھڑے ہوئے ہیں کیا شاندار لگ رہے ہیں ایک دم جوان جاندار جانور ماشاءاللہ یہ ابھی آپ نے جو پیشے جانور دیکھیں ماشاءاللہ بہت بڑے جانور ہیں جو میں نے اس سال پہلی بار دیکھیں ویری جانور تو ہیوچ اینیمل اور اس کے مانگ رہے تھے وہ تیس لیکن وہی بات ہے اب مال تو بھک نہیں رہا تو انہوں نے اب وہ پیسے کم کر دی پندرہ میں ادنے کو تیار ہیں ایک اور مجھے بہت اچھا جانور نظر آیا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سر بہت سجائے ہوا ہے انہوں نے جانوروں کو یہ سب اسی بھائی کے جانور ہیں جس سے ہم بات کر رہے تھے اور وہی ریٹ ہیں بیس لاکھ تیس لاکھ جو کہ کم ہو کے پندرہ سے دس بھی ہو جائیں گے کیونکہ عوام نہیں ہے یہ تھوڑے چھوٹے ہیں یہ تو مجھے کھیرے لگ رہے ہیں اس کا اڈے تین لاکھ اور دینے والے کیا ہیں قریب 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 تین کنے کاٹ نہیں دینا تین کنے کاٹ نہیں دینا تین تک میں دینا ہے ارادہ تین تک بھائی یہ منڈی کی وائفز ہیں سوراب گوڑ میں بڑا رشوہ کرتا تھا عوام یہاں پہ بلکل کم ہے اندھیرہ بھی ہونے والے بٹ میں بھی ہی ہوں لیٹسی رات کے بھی کیا حساب ہے جگہ بہت ہے چلنے بھرنے کی یہ بھی دیکھتے ہیں کھانے بینے کے لیے کچھ آویلیبل ہے پانی تو مجھے نظر آ رہا ہے پانی گوڑنگ سکرہ کھانے کے لیے کچھ ہوگا یہ میرے بھائی کو کلے جی بہت پسند ہے منڈی کی ابھی دیکھتے ہیں ملتی ہے ملتی ہے جو کلے جی کے رول ہوتے ہیں نا ڈیٹ واس امیزی ایک بات تو ضرور ہے کہ جو مال آپ کو یہاں بڑی منڈی میں ملتا ہے یعنی کہ ہر بوت پہ آپ کو ایک نائک جانور ضرور پسند آتا ہے ضرور ایک نائک خوبصورت چیز ملتی ہے کوئی ایسا شہر کے اندرونی منڈیوں میں نہیں ہوتا وہاں پہ آپ کو بہت ڈھوڑنا پڑتا ہے اگر کوئی چیز سمجھ آ جائے تو وہ بہت مہنگی ہوتی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں unloading ایک منٹ دیجئے گا ایک منٹ دیجئے گا ہاتھ لانے سے پہلے نائک خلال ہے بہت 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 یہ لو پھر آج آج آئیں کیا ہی صاحبے کونچی نسل ہے کتنے گئے یہ گلابی نسل ہے ساڑھا آٹھ من اس کا وزن ہے اس کا عام فینل فینل ساڑھے ساتھ لاکھ بول رہا ہے ساڑھے ساتھ پچاس چار ہے یہ داندوں نے داندوں میں چار ہے ساڑھے ساتھ سے کوئی کمی پیشی کچھ ہوگی یا بج یہ الکا پلکا سے زیادہ نہیں مطلب دو بھی یہ ساتھ سے اوپر کی بات ہے دو سال اس بچڑے کو پالا ہے ہم نے گلابی نسل ہے یہ نکرا ہے نکرا میرا نام ہے عاشق بلوچ نمبر ہے میرا زیرو تری زیرو ٹو تری ون سیون نیٹ ون فور زیرو ساہین اس کے تو زیادہ ہے نا اب اس کی نسلے اس پہ میں نے تم سے نہیں بولا وزن کی قربانی تھوڑی ہے وزن میں وہ زیادہ ہے وہ زیادہ ہے وزن میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پوری سریز ہے سبی کی ایک سے ایک عالی جانور کھڑا ہے ماشاءاللہ آپ کے جانور ہیں کیا حساب ہے کہاں سے آئے سب سے بہل دوئے بات ہے رہیمیار خان اور سبی رہیمیار خان سے کب ہے چار پانچ دن ہو گئے پنڈی کا کیسا حساب ہے آپ پہلی بار آئے یا پہلے آتے ہیں نہیں ہر سال آتے ہیں الحمدللہ ہر سال آتے ہیں پہلے سال کی حساب اس سال کیسا ہے اچھا ہے سال ماشاءاللہ عوام آرہی ہے آرہی ہے بکرہ ہے انشاءاللہ بکرہ ہے بتائیں ایک آت کا ریڈ بتائیں کتنے کم ہو جائے گا ریڈ بتائیں نسل بتائیں نسل یہ تو سبی کی ہیں جانور جس سے آگے ہمارے پنجاب لیول کے جانور کھڑے ہیں تو ذلہ رہیمیار خان سے آئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے جانا رہا ہے الحمدللہ کسٹمر آرہا ہے منڈی بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سیکیورٹی کا انظام ٹھیک ہے رنجر اور پولیس وغیرہ باہر گوم رہی ہے بہت اچھی منڈی ہے ماشاءاللہ کھولی دولی منڈی ہے تو ادھر کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے انظامیاں بھی ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک نظام چل رہا ہے سب مل رہا ہے الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے اس کے بارے بتائیں چیار ایٹ ہے یہ بچھرا اس کی ڈیمانڈ ہے بارہ لاکھ تو یہ بچھرا بہت ہیوی وزن کا ہے دس منڈ اس کا ویٹ ہے دس منڈ گوشت ویٹ ہے اس کا آپ کیسے تھوڑے زیادہ مانگ رہا ہے ایسے ہوتا ہے اچھا دینے والے کیا ہو جائیں ابھی بند کریں یہ گلابی ہے ماشاءاللہ چار دات ہو رہا ہے ابھی تو بہت اچھا بچہ ہے قادر لمبائی جوڑائی بچے کی بہت تین سو چار دن ہو گئے اترا ہے بچہ بھی تو تیاری بہت اچھی ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے چودہ لاکھ ہے جو گوشت ویٹ ہے اس کا بارہ من ہے تو اس سے آگے ایک سلگر برہ من میں بچہ کھڑا ہے ہمارے پاس یہ گلابی بچڑی ہے سامنے یہ بچڑی بہت اچھی ہے خوبصورت بچڑی ہے تو اس کی ڈیمانڈ ہماری آٹھ لاکھ ہے اس بچے کی ڈیمانڈ بارہ لاکھ یہ نسل بہت نسل بہت ہے اس بچے میں برہ من ہے اس لگر میں دو دانت بچہ ہے اس کے پاؤں دکھاؤ انجھے دکھاؤ تانگیں بہت بھاری ہیں اس کی نسل بہت ہے بچے میں ویٹ اچھا ہے گلائی اور خوبصورتی بہت ہے زیرو تین سو پانچ ساٹھ پنٹالی چیہ سو چھیالیس بہت آلہ چیز ہے بھائی اسی کمر کی چوڑائی تو دیکھو ماشاء اللہ سے یہ دیکھو بہت آلہ چیز ہے بہت آلہ بھائی کو مائک دو اس کیا مانگ رہے ہیں اس کے سلام علیکم بھائی جن کیا مانگ رہے ہیں اس کا پچیس لاکھ مانگ رہے ہیں کون سی نسلیں یہ سائی والا ہے سائی والا ہے دو ہی چار ہے داندوں میں اب یہ تیسری گرائی ہے چار ہو گیا کیا دے دیں گے پچیس لاکھ ماشاء اللہ کیا دے دیں گے بھائی دینے میں لے گیا ہوں گی جو نصیب میں ہوا لے لیں گے بسم اللہ کر کر نہیں آپ اپنے انگ وارجن بتائیں نہ تاکہ ویڈیو میں بندہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتاؤ جو کسٹمر آئے گا اس سے اتنی تو ہو جائے گی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ چلیں اور دیکھائیں جو بھی بات ہوں گی وہ دس سے اوپر کی بات ہے جی جی چلیں دس سے نیسے کی بات نہیں ہے یہ آیا لیٹرال یہ تو چھوٹا ہے اس کی کیا ڈیوانڈ کر رہے ہیں اس کا ساڑھے ساتھ مانگ رہے ہیں چاہے دو ہی چار ہے یہ دو ہے کون سی نسل ہے یہ یہ بھی سائی والا ہے یہ بان کو مسائی جائز کرو اس تو چھوٹا ہے یہ نکرا ہے نکرا بورا بورا اسے بورا بولتے ہیں یہ کہاں تک بن جائے گا یہ فینل بن جائے گا ساڑھے پانچ کا جی نام محمد نوید ہے فون نمبر ہے 0301 4413433 تو یہاں ہو رہا ہے ویڈیو کا پارٹ ون ختم پارٹ ٹو میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ کچھ سودے ٹینٹ اور ٹینٹ کے جانور اور آگے اندھیرے والی منڈی جہاں پر کوئی فیسلیٹی نہیں ہے کیا وہاں پر ریٹس کم ہیں اور یہ منڈی کہاں تک ایکسٹینڈڈ ہے اور سب سے خاص چیز کہ رات کے وقت منڈی کا محول کیسا ہے سیکیورٹی کیسی ہے اور میں گھر کیسے پہنچا کیا میں صحیح سلامت پہنچ پایا یہ سب بھی جانئے ویڈیو پارٹ ٹو میں ستے تینڈ اور تینکس فر وچیں